اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ہاپ سکی گائز ڈوینگ بیل الحمدللہ میں بھی بلکل تھی تھاک آج کا ولوگ جو ہے میں نے دوپہر کے ٹائم سے ساتھ کیا اور ابھی بجے تھے دوپہر کے تین اور میں گروسی بغیرہ کر کر آئی بھی تھی میں نے کہا تو جل جلدی اس کو جو ہے وہ میں سمیٹ لیتی ہوں ویسے میں منتلی گروسی جو ہے نا بیارہ بارہ تاریخ تک کرتی ہوتی ہوں اس پر یہ تھے کہ رمضان تھا چیزیں بغیرہ زیادہ بنی اور جلدی گروسی ختم ہوگی سب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے اور میں نے کہا کہ چلو کوئی نہیں اس پر جو ہے وہ ایت کی گروسی کے ساتھ ہی ہمنتلی گروسی بغیرہ بھی کر رہتے ہیں اور ایک ہی دفعہ جان بھی چھٹ جائے گی یہ بھی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے اس کو بھی کرنے کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑتا ہے جانا پڑتا اس کو سمیٹنے کے لیے بھی آپ کو وقت نکالنا پڑتا ہے تو میں نے کہا جلدی جلدی اس کا کام جو ہے وہ مقاتی ہوں پھر اس کے بعد نیکسٹ کام جو ہے وہ افتاری بنانا سارٹ کروں گی اور آپ یقین کر سکتے ہیں اتنے جلدی روزے گزر رہے ہیں اتنے جلدی کہ ٹائم کا کچھ پتہ ہی نہیں چالا آج 27 روزے بس دو یا تین روزے رہ گئے ہیں زیادہ تا تو یہی امکانات ہیں کہ آج اس پار 29 روزے ہوں گے اور اتنے جلدی رمضان گزرے اتنا جلدی بہت تیزی سارے اس پار رمضان گزرے اور پتہ ہی نہیں چلا اور آپ لوگ پتائیں کہ آپ لوگ کے روزے کیسے گزرے ہیں آخری روزے وہ تھوڑے سے ٹف ہو گئے ہیں ایسے کہ کمزوری وغیرہ بھی ہو گیا اور دوسری باتیں پیاس بھی بہت زیادہ لگتی ہے پچھلے دنوں تو میری بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی تھی یہ کہ آج ایک دو دن سے میں پھر تھوڑی سی فریش ہوئی ہی ہوں پر یہ کہ روزہ مجھے آخری دو تین روزے بہت زیادہ شدید سے لگ رہے ہیں تو آپ لوگ پتہیں کہ آپ لوگ کو لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہی ہیں صرف میرے ساتھ ہی ہو رہے ہیں میرے گھر میں تو سب کے ساتھ ہی ہوں ہو رہے ہیں کیونکہ آخری آخری روزے سارے روزے پیچھے سے رکھتے آ رہے ہیں تو پھر تھوڑی سی کمزوری وغیرہ ہو جاتی ہے اور پھر جو ہے نا میں نے وگرہ بھی اس لئے زیادہ شیئر نہیں کیے کیونکہ عبادت وغیرہ بھی لاس ستاک رات تھیں تو میں نے کہا نہیں میں وگر دو سے تین دن بعد ہی لگایا کروں گی بنا لیا کروں گی پھر میں لگایا بعد پہ کیا کروں گی کیونکہ میرے پاس ٹائم بلکل بھی نہیں ہوتا لگانے کا اور رات تو اگر بندہ عبادت وغیرہ کرتا ہے نا تو صبح اتی زیادہ حمد نہیں ہوتی کہ اتنا جلدی اٹھ سکے اور پھر وہ جو ویڈیو کی ٹائمنگ ہوتی ہے نا وہ میں دیر سے اپلوٹ کر نہیں سکتی تو اس لئے میں نے کہا کہ نہیں آرہا میں جو ہے وہ تین دن بعد اپلوٹ کر دوں گی رمضان کے بعد بھی تو ویڈیو اپلوٹ کرنی ہی کرنی ہے تو اس سے اچھا ہے کہ اب بھی جو ہے نا ٹائم عبادت وغیرہ کو دیں پھر ہم لوگ جو ہے وہ بات پہ ویڈیوز وغیرہ بھی اپلوٹ کر لیں گے ویسے بھی شروع میں اپلوٹ کرتی رہی ہوں آپ لوگ کے ساتھ اپنی روٹین وغیرہ بھی شیئر کرتی رہی ہوں آج سے زیادہ بھی اتنا کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ اپنی فل جو سہری کی روٹین ہے وہ اس طرح شیئرنی کیوی کی کون سہری وغیرہ بناتے ہیں سہری تو میری امہ ہی بناتی تھی اور میں نے پھر جو ہے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھے کہ میں تو سہری بناتی نہیں میرا صرف ذمہ داری ہے مفتاری کی تو سہری کی ذمہ داری میری امہ کی ہے تو وہ اٹھتی ہیں اور وہ ہی بناتی ہیں تو یہاں جی پہ بنانے لگی تھی آج جلیبیاں اور پتہ نہیں کیا مجھے موت پڑی تھی کہ میں نے آج جلیبیاں بنانا جو ہے وہ شروع کی مجھے تنی پڑی تھی سبحانہ کو کہا تھا کہ سبحانہ گزادہ سے کہ تم جانا جلیبیاں بناوں گھر میں نا ہم لوگ فریش گھر کی جلیبیاں کھاتے ہیں تو میں نے کہا چلو رہا ٹھیک ہے بنا لیتے ہیں یہاں میں نے ہاف کپ وارم وارٹر لیا ہے اس کے اندر میں نے ون ٹیبل سپون جائے وہی ایسٹ کی ایڈ کی اور ون ٹیبل سپون اس کے اندر شگر ایڈ کروں گی اس کو مکس کر کے دھام کے رکھ دوں گی پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس پر کیا ہوا کہ میری ایسٹ ہے وہ پھولی نہیں اور میں نے اس کی طرف اتنا دھیان بھی نہیں دیا اور پتہ نہیں کیوں نہیں پھولی کچھ پیکٹ میں مسئلہ تھا کیا تھا کیونکہ ریسپی جو ہے وہ میں نے فوڈ فیجن کی استعمال کی گیا ان کی دیکھی تھی اور میں نے ان کے ایک سٹپ کو فالو کیا پتہ نہیں کیوں نہیں پھنی اور یہی جلے بھی میں نے آن سے دو سے دھائی سال پہلے بنائی تھی اور اتنی کوئی پرفیکٹ بنی تھی اور سب کو اتنی زیادہ پسند آئی تھی اس کے بعد ہم لوگ نے کہا تھے کہ ہم لوگ بزار سے نہیں کھاتے گھر میں بنایا کریں گے پر گھر میں بنانے والا وقتاں روز روز نہیں ہوتا اس کے بعد آج میں نے کہا چلو بنا لیتے ہیں یہاں جی میں نے پانی لیا اس میں ایک کپ سے زیادہ کی ہوگی میں نے شگر ایڈ کی ہوگی اور تھوڑی سی لائٹری ڈال کے لیمن جوس ڈالا تھا وہ میں نے لیمن جوس آپ لوگوں کو دکھایا نہیں ہے تھوڑا زیب بلکل ڈالا تھا یہاں جی میں نے ایک کپ میدہ لے لیا ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے بیسن کی لی تھی اور ون اینا ہاف ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر کھی کی ایڈ کی اور وہ جو ہم لوگ نے کلر میں نے ییلو ایڈ کر دیا تھا اورنج کلر تھا نہیں میرے گھر میں تو میں بس ییلو ایڈ کر کے اس کو مکس کر دیا تھا اور ساتھ میں جو ہے وہ ایڈ کر دیا تھا جو ہم لوگوں نے ایسٹ والا ساتھ ہم لوگوں نے بنا کر رکھا تھا آپ لوگوں نے جیسے کہ دیکھے کہ یہ اگر جب ایسٹ پھولتی ہے نا تو وہ کپ سے باہر آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور میری جو ہے نا وہ بلکل بھی نہیں پھولی تھی اور میں نے اس کی طرف اتنا دھیان ہی نہیں کیا میں نے اتنی کوئی پاگل تھی چاہید تو میں نے دھیان ہی نہیں دیا کہ میری تو ایسٹ طریق سے پرائز ہی نہیں ہوئی یہ میں نے کیا ہو گیا پر میں نے جب اتنا نے شروع کی تو نا چونکہ جویں جب آئل کے اندر جاتی ہے نا پھول کے نا اتنی اوپر ہو جاتی ہے جلے بھی تو میری نا پھولی کوئی نہیں تو میں نے کہی آ رہا یہ کیا ہو رہا آپ میرے ساتھ تو اتنے مزے سے میں ہلوائیوں کی طرح جی اتنے مزے سے بنا رہی تھی چھلے وغیرہ اور اتنے مزے کے بان بھی رہتے پر کیا تھا کہ وہ پھولی رہی تھی تھوڑی سی وہ سوفٹی رہی تھی وہ اتنا کوئی جو کڑکڑی ٹائپ سی نہیں بنی تھی شیرے میں ڈیپ کی اور ڈالا تو ٹیسٹ تو اچھا بنا تھا کیونکہ گھر کی جلے بھی تھی کوئی ایسی چیز ڈالی نہیں تھی کہ جس سے ٹیسٹ خراب ہو فائنل لک اس کی کچھ ایسی تھی کھا تو ہم لوگوں نے لی تھی پر جو تھی ریسپی میری تھوڑی سی نکام ہوگی کیونکہ میری ایسٹ و ایسٹ نہیں ہوئی تھی یہ ہو جاتا ہے کبھی کبار انسان کے ساتھ میں کیا کرویا میری کوئی غلطی نہیں تھی پر مجھے ہی لگتا ہے میری یہ غلطی تھی کہ میں نے ایسٹ اور شگر کو ایک ساتھ مکس کر دیا تھا شگر ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے شگر جب ہم لوگ شیڑے میں ڈیپ کریں گے شگر تو بیسی اس کے اندر چلی جائے گی تو ایسٹ میں شگر ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ شگر اور ایسٹ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا اٹھا مکس کرو تو وہ پھولتی نہیں ہے تو میں نے یہ غلطی آپ لوگوں کو پہلے اپنی بتائے بھی تھی کہ میں یہ کرتی تھی اور آج میں نے وہی غلطی دوبارہ رپیٹ کی ایسے کوئی دماغ میرا پھڑاوا تھا اب جی بنائیں گے چنہ چار بس بچے باری کٹ کی تھی وہ ایٹ کی تھی ایک میڈیم سا اس کا پیاز لیا تھا وہ میں نے ایٹ کر دیا اور ساتھ جی میں نے تھوڑا سا سبس دھنیا پودینہ میں نے اس کے اندر ایٹ کیا تھا بہت مزے کی یہ چار بنتی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہاں جی ہم لوگ جو ہے وہ اس کے اندر آپ املی کی چٹنی ایٹ کریں گے اور املی کی چٹنی دیکھیں میری پوری رمضان کتنے آسانی سے چل پی ہے تھوڑی سی البخارہ کی چٹنی رہ گی تھی وہ میں نے آج اس کے اندر نہیں ایٹ کی بلے کہا کل میں دہیں بڑے بناوں گے تو میں اس میں ایٹ کروں گی بس اید کے لیے جو ہے وہ جو دوبارہ بنانی پڑے گی اور ماشاءاللہ سے ہماری چٹنی جو ہے وہ پورا رمضان ہو گی ہے اور لیون جوز بھی اسی طرح ہو گیا تھا شربت تو اس پر ہم لوگوں نے ایک کامی بنایا سادھا پانی زادہ پی گیا ہے کیونکہ اتنی زیادہ کوئی گرمی نہیں تھی جس دن گرمی ہوتی تھی اس دن ہم کبھی کبار جو ہے وہ بنا لیتے ہوتے تھے جامی شیری وغیرہ اور اس میں لیمو کراس وغیرہ ایٹ کر کے اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں بدہی والے چارٹ بناتے ہوتے ہیں کہ چنہ چارٹ کے اندر دہیں ایٹ کر دیتے ہیں وہ چنہ چارٹ پر نہ دیکھتے ہی کہتے ہیں کیونکہ یہ چنہ چارٹ مزدیک نہیں ہو کیا پتا وہ مزدیک ہی ہو پر مجھے چنہ چارٹ کے اندر دہیں نہیں پسند اور ہم لوگ بدہی بڑے شوق سے کھاتے ہیں پر چنہ چارٹ کے اندر چنہ چارٹ کے اندر دہیں مجھے بلکل بھی نہیں پسندے نہیں کھاتی یہاں جی میں بس ایک ٹرائے کر رہی تھی سموسہ بنانا میری اممہ نے آج سموسے بنائی تھی اور وہ بہت زیادہ پرفیکٹ سموسے بناتی ہیں اور مجھے اپنی اممہ کے ہاتھ کے سموسے اتنے کوئی زیادہ پسند ہے بہت سے لوگوں کو بھی پسند ہے ہمارے خاندان میں تو یہاں جی یہ میری اممہ نے سموسے بنائے ہوئے تھے میں نے کہا وہ بنا کے نماز پڑھنے گئیں تو میں نے کہا ایک پیچھے سے میں بھی ٹرائے کر لیتی ہوں تو میں نے جلدی جلدی بنائیا پر یہاں میں نے دیکھا کہ میں نے چھوٹا کر دیا میں نے اس کو صحیح سے بیلا نہیں ہے پھر میں نے دوبارہ اس کو بیلا اور اس کو بڑھا کیا اور پھر بنایا سموسہ دیکھتی رہتی ہوں اپنی اممہ کو کہ وہ کیسے بناتی ہیں پھر ویسے ہی بنانے کی کوشش بھی کرتی ہوں اور ان سے ہر چیز سیکھتی بھی رہتی ہوں اور جائے بات ہیں بیٹیاں جو اپنی ماں سے ہی سیکھتی ہیں جو کرتی ہیں اپنی ماں سے ہی انہیں نے سیکھا ہوتا ہے تو میں بھی اپنی اممہ سے ہی سیکھتی ہوں تو مجھے بھی بڑا شوق ہے کہ میں جوہنا وہ سموسے بلکل پرفیکٹ بناوں پھر آٹے میں میرے سے مسئلہ ہو جاتا ہے میں آٹا صحیح سری گننے ہوتا مجھ سے اور مجھے آٹا گننے سب سے بڑا کام لگتا ہے اور جتنے کوئی کام کروانے گھر کی صفائی ہوگی پکانے شانے میں جتنا ہو گیا آٹا نہ کوئی میرے سے گنوائے اور آٹا جوہنا مجھے بہت تجیب لگتا ہے اور اس کا جو آٹا ہوتا ہے اس موسے کا یہ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے تو مشکل ہوتا ہے یہاں جی سب سے وغیرہ ریڈی ہوگی جو میں نے چھوٹا سا بنایا تھا وہ میں نے آپ لوگوں کو سائٹ پر دکھا دیا اور یہ دیکھیں تب بڑے بڑے میری اممہ نے خود بنایا تھے اور اتنے مزے کے بڑاتی ہیں تو یہاں جی سبحانہ نے جو ہے وہ فرائی وغیرہ کر لیا تھا اور میں نے جو ہے وہ فروچار بنا لی تھی بس کام جو ہے نا آخری دنوں میں بس اسی طرح ہم لوگوں نے ڈیوائیڈی کیے ہوئے ہیں اور کیونکہ ثقاوٹ ایک بندے پہ جاب ہوتا ہے کام بہت زیادہ ثقاوٹ ہو جاتی ہے تو پھر سبحانہ بھی آ جاتی ہے کہ تھی رکوبے بھی کھلپ کرا دیتی ہوں پھر اممہ بھی میری لگی رہتی ہیں ویسے وہ شروع کے رمضان میں نہیں کرتی ہوتی تھی کچن میں جو ہے نا وہ کام بالکل بھی تو اب یہ ہوتا ہے کہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں مبین ہے کے اوپر بالکل بھی نہیں ڈالا یہ نہیں ہے جو رمضان میں کوئی کام نہیں کرتی تھی لگی ہی رہتی تھی اگر میں کچن میں کام کر رہی ہوں تو وہ گھر کی صفائیوں میں لگی رہیں گی یا پھر برطن تو انہوں نے ہی پورا رمضان دوئے میں نے تو بس کچھ دینی دوئے ہیں برطن تو برطن جو دوتا ہے نا اس کو ہی حیمت بتا ہوتا ہے کہ برطن دونا کتنا مشکل کام ہے کہ آپ کے روز پٹھے درد کرتے ہوتے ہیں تو میرا ہوتا ہے کہ میں اپنی اممہ سے نہ ہی کرواؤں پھر میں خود تھک جاتی ہوں اس کے وجہ سے وہ خود کرتی ہیں اچھا جی روزہ افتار کرنے کے بعد ہی ہم لوگ جو ہے کھانا شاہنا کھانے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد ہی ہم لوگ بزار آئے تھے اور یہاں جی ہم لوگ نے آج چوڑیاں وغیرہ لینی تھی میں نے کچھ بینگلز وغیرہ پسند کی اور گی مجھے پوری اپنی کالونی میں ایک سٹال نظر آیا تھا تو اس نے جو ہے نا بہت ڈیفرنسی بینگلز رہی تھی اور کہ میں نے آن لائن دیکھے تو اتنی مہنگی مل رہی تھی تو میں نے یہ چوڑیاں وغیرہ دیکھی تو مجھے بہت اچھی لگی تو میں نے کہا یہ ہی آج لیتے ہیں اور ویسے میں دیکھتی پچھلی دفعہ بھی بیک گئی تھی تو مجھے کوئی چوڑیاں تھے کوئی خاص پسند نہیں آرہی تھی جو پسند آرہی تھی وہ ویلوٹ والی تھی پھر سبحانہ نے مجھے کہا کہ تم گرمیوں میں ویلوٹ والی پہنو کیونکہ تم گرمی لگے گی پھر میں نے جو ہے وہ سوچا میں نے کہا کہ ہی تو صحیح رہی ہے تو میں نے کہا چھوڑو وہ میں نہیں لیتی اور پھر اللہ کا شکر ہے ہمیں یہ مل گی تھی اور یہ بہت زیادہ پیاری تھی اس کے بعد ہی ہم ایک خصہ شاپ نظر آئی وہاں کے اور سبحانہ کو خصے بہت زیادہ پسند ہے تو وہ دیکھ رہی تھی پر ان کی کوئی کالٹی اچھی نہیں تھی میں نے کہا چھوڑو کیا ضرورت ہے لے رہے کی چھوڑو ان کو پھر اس کے بعد ہی ہم لوگ آ کے تھے دوبارہ چوریاں وغیرہ کو دیکھنے کے لیے بچوں کے لیے میرا دل کر رہا تھا کیونکہ مجھے بچوں کی چوریاں بہت زیادہ پسند آ رہی تھی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی بڑے بزر کی لاروی تھی تو میں نے جو ہے اپنے نیبرز کے بچوں کے لیے لے دی تھی میں نے کہا بچے خوش ہو جائیں گے ان کے لیے لے لیتی ہوں اور وہاں یہاں جی میں نے ان کے لیے لی اور پھر جی ہم لوگ اس کے بعد چلے گئے تھے گھر نئی بلکہ گھر نہیں گئے تھے کاسمیٹک شاپ پہ گئے تھے سبحانہ کو چاہیی تھی یہ کوئی لپ پینسل تو یہاں جی ہمیں لپ پینسل پہ پسند نہیں آئی کیونکہ اس کی کالٹی کوئی اچھی نہیں تھی تو سبحانہ کو سوکس چاہیی تھی وہ اس نے لی اس کے بعد جی ہم لوگ چلے گئے گھر ہوپسو آج ہی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے ہوگی چینل پہ نیو تو فٹ افر چینل کو سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تینکیو فور واشنگ